پھرانے سامیہ میں آم کو فلو کا راجہ کہا جاتا تھا لیکن وہ کہاوت اب پھرانی ہو چلی ہے اس کے ستھان پر کننوں جو کہ گنگا نگر کا کننوں آج جو ہے پورے وشب کے اندر اپنی محک پھیلانے میں سفل ہو چکا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شیری گنگا نگر کے اندر جو کننوں کا اتفاد نا ہے وہ دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے وہیں دوسری اور دوسرے دیشوں کو یہاں ایک اور ٹرانسپورٹ کے لیے ریل گاڑی کے مادین سے بھی کننوں کو سپلائی کرنے لگا ہے ہم جہیں کہیں گے کہ کننوں والی ریل گاڑی کا نام اسی لیے اب پڑھنے والا ہے بنگلہ دیش کو پچھلے دنوں ریل گاڑی کے مادین سے گنگا نگر کے کننوں بیجے ہیں اور کننوں کی مہک اب پورے بشب کے اندر گنگا نگر جلے کا نام جہاں بشب کے پٹل پر اس کننوں نے لا دیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کننوں کی جو کھیتی ہے وہ گنگا نگر جلے کے اندر اور ہنمالگر جلے میں بھی اب ہونے لگی ہے اسی لیے کننوں کی مہک اب دور دور تک فیل رہی ہے بیسے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کننوں کے جو گنگ ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑا چلتے چلتے بتا دیتے ہیں کہ آخر کار کننوں گنگکاری کیوں ہے انہے کھٹے فلوں کی تلنا میں کننوں میں لگوا کہ دو پوائنٹ پانچ گناہ بھی کیلشیم ہوتا ہے نیمت سیون سے ہٹیوں مجبوط بنتی ہیں کننوں کے سوکے شلکے کا پجوگ بھی بین ہربل کو سنیسٹک پادنوں میں کیا جاتا ہے اس لیے کننوں کی جو پہچان دیلے دیلے بٹ رہی ہے اس سے بلیک ہیٹس کا پرباب گھریلوک چار میں کیا جاتا ہے اس کے انٹی اکسڈنٹ تطب کینسر سے لڑنے میں بھی سہیتہ کرتے ہیں کننوں کا سیوہ نامتوں کو موجود بناتا ہے وہیں دوسری اور پرانی کبج کو دور بھی کرتا ہے رجانہ اگر کننوں کھائے جائیں تو کننی سٹون کی سمسیہ سے راہات بھی ملتی ہے اور اس کے اندر برپور مہترہ میں بیٹامن سی کے کارن اس کو جو آیا اوچت مہترہ میں آئرن بھی رہتا ہے اس لیے جائے مشہور ہوتا جا رہا ہے گنگا نگر کا کننوں اور پہچان اپنی دن پرتی دن اور بھی آگے بڑھائے گا کسانوں کو زیادہ زیادہ سرکار کی طرف سے اس نے جو آیا سائیتہ کرنی چاہیے راہ دینے چاہیے نئے نئے فلوں کو لانے کے لیے سرکار کی طرف سے حالانکہ پریاس کیے جا رہے ہیں اور اگر پریاس کیے جائیں گے تو یہاں ایک اور کسان کشار ہوگا وہیں دوسری اور فلوں کے جو مادیم سے آئے بھی بڑھے گی اور لوگوں کو فل جو ہے کھانے کو بھی ملے گے اسی لیے شریگنگا نگر کی تینوں جو ہے وہ پہچان بنتا جا رہا ہے کلم نیوچ کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے ریپورٹ موسیقی